مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کے کیو کیمپس میں عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے کا ترجمہ کر رہے تھے آیت نمبر چھے میں ہم نے اب تک جو الفاظ پڑے ہیں ان کو دوبارہ سن لیجئے یا ایوہ اللہزین آمنو ان جا اکم فاسقن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق آئیے اب آگے بڑھتے ہیں البتہ اس سے پہلے آیت نمبر پانچ میں آیت نمبر چار میں ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے اس کی تصریح کر لیتے ہیں آئیے آیت نمبر پانچ میں الفاظ یہ تھے ولو انہم صبرو حَتَّى تَخْرُجَا عَلَيْهِمْ لَقَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ حَتَّى تَخْرُجَا عَلَيْهِمْ اس ٹکڑے کا ترجمہ پشلی کلاس میں رہ گیا تھا سہون اس کو آج پہلے مکمل کرتے ہیں حَتَّى حَتَّى یہ نواسبِ مزارے میں سے ہے لَنْ اَنْ اِذَنْ كَيْ حَتَّى اور لَامْزِرْ لِي یہ مزارے کو نصب دیتے ہیں دیکھئے تَخْرُجَا مزارے پر نصب ہے حَتَّى کی وجہ سے حَتَّى کے معنی یہاں تک کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُو اور اگر وہ سبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَا یہاں تک کہ تَخْرُجَا تَخْرُجَا پہ آئیے غور کیجئے اس کا مادہ ہے خَا رَا اور جیم جب آپ لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوگا آگے نون گویا یہ باب نصرہ ہے باب نصرہ کا مزارے ہوتا ہے يَنْ سُرُو تا بتا رہی ہے علامت مزارے کے یہ مزارے ہے جب آپ گردان کریں گے مزارے کی تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ یا تو چوتھا سیغہ ہے یا ساتھوہ چوتھا سیغہ بھی ہوگا باب نصرہ سے تَنْ سُرُو اور ساتھوہ سیغہ بھی ہوگا تَنْ سُرُو چوتھے سیغہ کا مفہوم ہوتا ہے واحد مونس غائب کے اعتبار سے چونکہ یہاں گفتگو چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا اس کا امکان نہیں ہے ساتھوہ سیغہ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا اسی کا امکان ہے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تَنْ سُرُو کے وزن پر خار آجیم سے بنے گا تَخْرُجُو اور حتیٰ کی وجہ سے اس پر نصب آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا تَخْرُجَ حتیٰ تَخْرُجَ یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے خرجہ یا خرجہ کا مطلب باہر آنا خارج ہونا نکلنا یہاں تک کہ آپ باہر نکل آتے الیہم الیہم یہ الیہم یہ الیہ اور پلس ہم ان دونوں کا مجموعہ ہے الیہم حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے اس کے معنی کی طرف ان کی طرف یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے ان کی طرف اگلے اسے کا تجمہ ہم نے کر لیا تھا یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے تو اب آیت نمبر پانس کا تجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوْ اور یہ کہ اگر انہوں نے سبر کیا ہوتا حتیٰ تَخْرُجَ الیہم یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے ان کی طرف لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ یقیناً ان کی حق میں بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یہ ہم نے اپنی ایک غلطی کی اسوا کی اب آئیے ہم آیت نمبر چھے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم یہاں تک ترجمہ کر چکے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق آگے الفاظ ہیں بِنَبَئِن بِنَبَئِن یَا يُحَلَّذِينَ عَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِن فَتَبَيَّنُوا بِنَبَئِن بَا حرف جار ہے اور نبَئِن یہ خبر ہے اس کا معنی خبر کسی خبر کے ساتھ قرآن پاک کے ایک سورت کا نام ہے سورت النبا نبا کہتے ہیں خبر کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق بِنَبَئِن کسی خبر کے ساتھ یہ مرقب جاری ہے بِنَبَئِن بَا حرف جار اور یہ مجرور مرقب جاری فَا حرف عطف ہے تو فَا حرف عطف ہے تو تَبَئِنُ اس کو سمجھئے یہ اصل میں ہے مادہ اس کا بَا یَا اور نُون اور ہم اسے کہیں گے کہ یہ اجْبَفِ یَائِ ہے کیونکہ یا درمیان میں ہے اجْبَفِ یَائِ جب بھی درمیان میں حرف اللہ تو جو فربی میں کہتے ہیں پیٹ کو جب بھی درمیان میں اسے اجْبَف کہتے ہیں تَبَئِنُ یہ بابِ تَفَعُل ہے تشدید بتا رہی ہے بابِ تَفَعُل میں تابع ہوتی ہے اور تشدید بھی ہوتی ہے یہ بابِ تَفَعُل ہے اور بابِ تَفَعُل میں یہ امر کا سیغہ ہے تَبَئِنُ امر بنتا ہے ہمیشہ حاضر کے سیغوں سے بابِ افتعال میں حاضر کا سیغہ ہوتا ہے مزارِ حاضر کا سیغہ تَفَعُل بابِ تَفَعُل میں تَفَعَلَ یہ تَفَعَلُ سے حاضر کا سیغہ ہوتا ہے پہلا تَتَفَعَلُ اور یہ واؤ وغیرہ بتا رہی ہے کہ یہ سیغہ جمع کا ہے واحد کا نہیں ہے تو جمع کا سیغہ اسی سے بنے گا تَتَفَعَلُ تَتَفَعَلَ تَتَفَعَلُ 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 اب آپ اس میں مادہ رکھئے بَا يَا نُون تو یہ بن جائے گا تَتَفَعَلُ 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 بَا يَا نُون تَتَفَعَلُ اور جب عمر بناتے ہیں تو علامت مزارے کو ہٹا دیتے ہیں اور آخر سے نون گرا دیتے ہیں اب دیکھیں پیشے بنے بچے گا تَبَيَّنُ تَبَيَّنُ یہ عمر کا سیغہ بن گیا جمع میں تَبَيَّنُ تو تحقیق کر لیا کرو چانبین کر لیا کرو تفتیش کر لیا کرو تَبَيَّنُ عمر کا سیغہ ہے فَتَبَيَّنُ فَتَبَيَّنُ تو تحقیق کر لیا کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تحقیق کر لیا کرو تحقیق کر لو کہ آیا خبر درست ہے یا نہیں اس کے بعد ہے انتوسیبو ان انتوسیبو انتوسیبو ان یہ نواسب مزارے میں سے ہے ہم کہیں گے یہ ناسب مزارے ہے لن ان ازن کئی حتی لی ناسب مزارے جو کہ مزارے کو منصوب کرتا ہے اس نے تحقیق کر رکھا ہے اصل میں ہوتا ہے تحقیق نون گرا ہوا ہے اور رہ گیا تحقیق 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 کا مادہ ہے سواد یا اور با اور اس مادے کو ہم کہیں گے اج با فی یائی کیونکہ یا درمیان میں آیا ہے تا بتا رہی ہے کہ یہ مزارے ہے البتہ علامت مزارے پر پیش ہے علامت مزارے پر پیش تین ابواب میں آتی ہے باب افعال تفیل اور باب مفعالہ مفعالہ میں ایک علف بھی درمیان میں ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اس کا امکان ختم باب تفیل میں تشدید آتی ہے تشدید نہیں اس کا امکان بھی ختم تو یہ باب افعال ہے باب افعال میں پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے اور تا بتا رہی ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے جمع مذکر غائب میں با ہوتا ہے یا ہوتا ہے یوسیبو اور جمع مذکر حاضر میں تا ہوتا ہے تسیبو باب افعال میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ مزارے میں ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں گردان وہ ہوتا ہے تفعلونا یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا تفعلو تفعلانے اور تفعلونا تفعلونا مادہ رکھئے سواد یا باں تو یہ بن جائے گا تسیبونا اب ایک قائدہ سمجھ لیجئے کہ حرف علت سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے لہذا یہ اپنی حرکت حرف صحیح کو دے دے گا اور یہ ہو جائے گا تسیبونا اور جب ان لگا تو ان نے اس کو منصوب کیا اور نون گر گیا تو خالی رہ گیا تسیبو خالی رہ گیا تسیبو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں آ پڑنا یا جا پڑنا ان تسیبو کہیں تم جا پڑو مبادہ تم جا پڑو ان کے معنی کے یا مبادہ 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 تم جا پڑو ان تسیبو آگے الفاظ ہیں قومن قومن مفہول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے ان تسیبو قومن کہ تم سب جا پڑو کسی قوم پر بے جہالتن بے جہالتن مرکب جاری ہے با پلس جہالتن بے جہالتن جہالت کے ساتھ جہالت میں نادانی میں کوئی غلط خبر آگئی اس کے بنیاد پر کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھے تو یا ایوہاللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان جا اکم فاسقن اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بے نبعن کسی خبر کے ساتھ فتبینو تو تحقیق کرلو ان تسیبو مبادہ تم جا پڑو قومن کسی قوم پر بے جہالتن جہالت کے ساتھ جہالت میں ان تسیبو قومن بے جہالتن فتس بے ہو فتس بے ہو فا پلس تس بے ہو فا سببیہ ہے اس نے آگے مزارے کو منصوب کر رکھا ہے تس بے ہو بلکل تسیبو کی طرح ہے تسیبو کی طرح علامت مزارے پر پیش ہے اور بلکل اسی طرح سے یہ بھی منصوب ہے مادہ اس کا ہوتا ہے سواد با اور ہا یہ بھی تسیبو کی طرح باب افعال سے ہے اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ تفعیلونہ میں تفعیلونہ میں جب ہم یہ مادہ رکھیں گے تو یہ بنے گا تس بے ہونا تس بے ہونا اور جب یہ ہو جائے گا منصوب تو نون گر جائے گا رہ جائے گا تس بے ہو فتس بے ہو اس بہا یس بے ہو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ہو جانا فتس بے ہو پھر تم ہو جاؤ فا سببیہ ہے یعنی اس سبب سے تم ہو جاؤ فتس بے ہو علا 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 ما فعلتم علا ما فعلتم علا معنی پر حرف جار علا اس پر ما موصولہ کہ معنی جو جو فعلتم مادہ ہے فا این لام باب فتحہ سے اور اب جب گردان کریں گے اس کی تو یہ ہوگا نوہ سیغا ماضی میں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم بس 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 تم ہو جاؤ اس پر جو تم سب نے کیا جما مذکر غائب کا سیغا حاضر کا سیغا اس پر جو تم سب نے کیا کیا ہو جاؤ نادمین نادمین اسم الفائل ہے نادمین فائلن کے وزن پر فائلن کے وزن پر اسم الفائل مادہ ہے نون دال اور میم اور اس کی جمع نادمون نادمین نادمین اور پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم شرمسار نادمین حالت نصب میں ہے کیوں یہ تصبہو کی وجہ سے افحال ناقصہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ افحال ناقصہ اپنی خبر کو نصب دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا افحال ناقصہ میں کانا اسبہ امسا باتا ظلہ یہ سب شامل ہیں تو تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم پوری آیت کا تجمہ سنیے یا یوہلزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان جا اکم فاسقون اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق بے نبعن کسی خبر کے ساتھ فتبینو تو تحقیق کر لو ان تصیبو کہ تم جا پڑو قومن کسی قوم پر بے جہالتن نادانی میں فتصبہو پھر تم ہو جاؤ اَلَا مَا فَعَلْتُمْ اُس پر جو تم نے کیا نادمین نادم الحمدللہ ناظرین سورہ خجرات کی آیت نمبر چھے طویل تھی لیکن آج ہم نے اس کی تکمیل کر لی اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن فہمی کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں نئی نئی باتیں سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ باتیں بار بار دھرائی جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو بار بار دھرانے سے ان کے فہم میں آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے وَآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیوں ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں پہلا سوال ہے تخرجہ ڈیش ہے اے مزار مجزوم بی مزار منصوب سی مزار مرفوع دوسرا سوال ہے قومن پر نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے اے مفعول بی کانا کی خبر سی انہ کا اسم تیسرا سوال ہے تو سیبو ڈیش سے ہے اے باب نصرہ بی باب افعال سی باب تفیل چوہتا سوال ہے بے نبع ان ڈیش ہے اے مرقب جاری بی مرقب اضافی سی مرقب توصیفی مطلب ناظرین سوالات دوبارہ سمات فرمائیے پہلا سوال ہے تخرجہ ڈیش ہے اے مزار مجزوم بی مزار منصوب سی مزار مرفوع دوسرا سوال ہے قومن پر نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے اے مفعول بی کانا کی خبر سی انہ کا اسم تیسرا سوال ہے توصیبو ڈیش سے ہے اے باب نصرہ بی باب افعال سی باب تفیل چوہتا سوال ہے بے نبع ان ڈیش ہے اے مرقب جاری بی مرقب اضافی سی مرقب توصیفی